دوستو گر آپ بھی رویتو شرمہ کو سب سے خطرنا کھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو افریقہ کا خلاب پہلے ٹسٹ میچ میں ملی ہار کے بعد گسے سے آگ ببولہ ہوکا رویتو شرمہ نے کل دیا ٹسٹ کرکٹ سے سنیاس کا اعلان روحیت کے اتنے بڑے ڈسکیزن پر بھارتی کھلاریوں کے بھی ہوش اڑ گئے تو آخر ویرات کولی سے لے کر جسپرید دمورہ یہاں تک کی روین جڑیجا اور کل راہول نے بھی رویت شرمہ کے سنیاس پر بیان دیتے ہوئے ایسی کون سی دل جیت لینے والے علمون شبد کہے جسے سن کر آپ بھی ان کھلاریوں کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ان سبھی کھلاریوں نے اپنے بیان میں رویت کو لے کر کیا کچھ کہا ہے تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روش شرمہ اور ویرات کولی میں کون ہے سب سمحان کھلاری ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ پہلا ٹسٹ مقابلہ سنچورین کے میدان پر کھیلا گیا اس میچ میں پہلے بھارتی بلے باجوں کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا اور بھارتی ٹیم پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 245 رنوں کے سکور پر آلاؤٹ ہو گئے بھارت کی طرف سے کیل راہول نے اس اننگ میں 101 رنوں کی پاری کھیلی اور اس لکش کا پیچھا کرنے اُتری ساؤت افریقہ کی ٹیم کی شروعات بہت شاندار رہی دین الگر نے بھارتی گینباجوں کی جم کر دھنائی کرتے ہوئے اکیلے 185 رنٹ ہوگ دیے مارکو جنسن نے 84 رنوں کی پاری کھیلی اور ٹیم انڈیا کے لکش کو بڑے ہی آسانی سے حاصل کرتے ہوئے 133 رنوں کی بھارت کو پر لیڈ بھی دے دی اسی ننگ میں بھارتی گینباج جسپرید بھومگرہ نے افریقہ کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار بلے باجوں کو پویلین کا راستہ رکھایا تھا افریقہ کے دوارہ دیئے گئے 133 رنوں کے لیڈ کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات ایک بار پھر دوسری ننگ میں بہت خراب رہی جیسے سوی جیسوال اور روش شرمہ کی جوڑی دوسری ننگ میں بھی پوری طرح سے فلوپ رہی ویرات کوئلی کے لابہ کوئی بھی بھارتی بھرلے باج میدان پر ٹک نہیں سکا اس پاری میں ویرات کوئلے نے 76 رن مرائے جبکہ کوئلی کے بعد سبسادھک رن شیمن گل نے 26 رن جوڑے بھارت کی پوری ٹیم 34 دسم لوگی کوور میں 131 رنوں پر آل اوٹ ہو گئے اور ساؤت اپریقہ کی ٹیم میں اس میچ کو 32 رن اور ایک پاری سے جیت کر اپنے نام کر لیا بھارت کو پہلے ٹیس میچ میں شرمناکھار کا سامنا کرنا پڑا اور ٹیم اینڈیا کی شرمناکھار کے بعد روش شرمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے جہاں ایک طرف افریقی کھلاری میدان پر جشن منا رہے تھے تو وہیں دوسری طرف روش شرمہ بہت نراش تھے ان کے بعد اچانک حیران کر دینے والا ایک سب سے بڑا فیصلہ لیا ان کی فیملی کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ سنیاس لینے والے ہیں اس کے بعد بھارتی کھلاریوں نے روش شرمہ کے سنیاس پر بیان دینا شروع کر دیا تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے کہ ان کھلاریوں نے کیا کچھ کہا اپنے بیان میں روحیت کے سنیاس پر ویرارٹ کولی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے روحیت مجھے نہیں لگتا ابھی سنیاس لینے کا صحیح وقت ہے کیونکہ آپ کے اندر ابھی کھیلنے کی پرتبہ بچی ہوئی ہے ہر کھلاری کی بڑے دن آتے ہیں جو اس سمیں کھیل رہا ہے وہ سب سے بڑا کھلاری ہوتا ہے آپ کو اس وقت کو کاٹنا ہوگا اور اپنے آلوچکو کو قرارہ جواب دینا سبق سکھانا ہوگا نہ کہ آپ کو سنیاس لینا ہے جس پر اس بمرا نے بیان دیتے ہوئے کہا روحیت بھائی آپ بھارت کے سب سے بہترین کھراری اور کپتان ہیں آپ کے نہ ہونے سے ٹیم ادھوری نظر آئے گی آپ کو ابھی سنیاس لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے شاید آپ کا یہ خراب وقت ہے لیکن اسے جھلنا ہوگا صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوگا اور پھر لوگوں کو مو توڑ جواب دینا ہوگا روین جڑے جا نے بھی بیان دیتے ہوئے روح شرما کو لے کر کہا مجھے نہیں لگتا آپ کو سنیاس کے ضرورت ہے آپ کے اندر ابھی بہت کھل بچا ہوا ہے آنے والا ویشو کپ آپ کے لئے بہت مہتپون جیت اور ہار لگا رہتا ہے لیکن انسان کو اندر سے نہیں ہارنا چاہیے روحیت آپ ویشو کے سب سے بہترین بلے باج ہیں کہل رہول نے بھی روح شرما کو لے کر انمول شب دے دیتے ہوئے بیان دیا روحیت بھائی آپ کے ہونے سے ٹیم میں ایک الگ پروباؤ پڑتا ہے آپ ویشو کے بیسٹ کیپٹین ہیں اور آپ کو ابھی آگے کھلنے کی ضرورت ہے ریننگز میں شاندار پردرشن دیکھانے کے بعد ویرات کوہلی نے اپنے ہی سب سے اچھے مطر ای بی ڈیویلیرز کا میچ ختم ہونے کے بعد بیچ میدان میں پیر چھو لیا جیسے ریکھ کر تو خود ای بی ڈیویلیرز کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی تو آخر کار ویرات کوہلی نے کیوں چھوئے ای بی ڈیویلیرز کے پیر کیا کچھ دونوں نے کری لمبی دیر تک بادشریت کیوں ایموشنل ہو گئے ویرات کوہلی افریقہ کی دھرتی پر ویرات نے کیسا دکھایا اپنا پرشنڈ روپ یہ سب کچھ ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ای بی ڈیویلیرز اور ویرات کوہلی میں کون سب سے مہان کھلاڑی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ سینچورین کے میدان پر کھیلا گیا اس میچ میں پہلے بھارتی بللے بازوں کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا بھارتی ٹیم پہلے بللے بازی کرتے ہوئے 245 رنوں کے سکور پر آل اوٹ ہو گئے بھارت کی طرف سے کئیل راہول نے اس اننگز میں 101 رنوں کی پاری کھیلی اس لکشہ کا پیچھا کرنے اتری ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی شروعات بے حد شاندار تھے ڈین ایلگر نے بھارتی گیندبازوں کی جم کر دھونائی کرتے ہوئے اکیلے 185 رن ٹھوک دیئے وہی مارک کو جانسن نے 84 رنوں کی پاری کھیل کر اور ٹیم انڈیا کو لکشہ کو بڑے ہی آسانی سے حاصل کرتے ہوئے 163 رنوں کی بھارت کے اوپر لیڈ بھی دے دی تھے اس اننگز میں بھارتی گیندباز جسپریت بھومراہ نے افریقہ کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار بھلے بازوں کو پاویلین کا راستہ دکھایا تھا آفریقہ کے دوارہ 163 رنوں کی لیڈ کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات ایک بار پھر دوسری اننگز میں کافی زیادہ خراب رہی یا شسوی جیسوال اور روہت شرما کی جوڑی دوسری اننگز میں بھی پوری طریقے سے فلوپ رہی بھارت کے علاوہ کوئی بھی بھارتی بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکا اس پاری میں بھارت کوہلی نے 76 رن بنائے تھے جبکہ کوہلی کے بعد سب سے ادھیک رن شبمنگل نے 26 رن جوڑے بھارت کی پوری ٹیم 34.1 ایک آور میں 131 رنوں پر آل اوٹ ہو گئی اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اس میچ کو 32 رن اور ایک پاری سے جیت کر اپنے نام کر لی بھارت کو پہلی ہی ٹیسٹ میچ میں شرمنہ خار کا سامنے کرنا پڑا اس پاری میں بھارت کوہلی نے افریقی گیند باسوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 76 رن بنائے تھے لیکن ٹیم انڈیا کو جیت نہیں دیلا سکے بھارت کوہلی کی لاجواب بلے بازی دیکھ کر اس ٹیڈیم میں موجود افریقہ کے سب سے خطرناک بلے باز ای بی ڈیویلیرز بھارت کوہلی سے ملنے کے لیے میدان پر پہنچ گئے میدان میں پہنچتے ہی اب ای بی ڈیویلیرز کو دیکھ کر ویرارت کوہلی ان کے پاس جاتے ہیں اور جاتے ہی انہوں نے ای بی ڈیویلیرز کا پیر چھو لیا جسے دیکھ کر یہ لمحہ تو ای بی ڈیویلیرز بھی حیران رہ گئے تھے ویرارت کوہلی بھی کوئی ڈیویلیرز نے ترنت گندے سے پکڑ کر انہیں اٹھایا اور گلے لگائے ڈیویلیرز اور ویرارت کوہلی نے ایک دوسرے کے ساتھ بادشیت لمبے سمیتے کی اور پھر ڈیویلیرز نے کوہلی کو اچھی پاری کھیلنے کی شب کامنائیں بھی دی تھی ویرارت کوہلی اور ای بی ڈیویلیرز کا یہ لمحہ دیکھ کر اسٹیڈیم میں موجود سب ہی درشک بھی حیران رہ گئے وہیں افریقی کھلاڑی کی آنکھوں میں چکا چونت رہ گئی تھی ہر کسی کو یہ لمحہ کافی پسند آیا لیکن سب کے مند میں ایک سوال ضرور چھوٹ گیا کہ آخر ویرارت کوہلی نے کیوں اب ای بی ڈیویلیرز کے پیرچ ہوئے ان دونوں کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر کافی تیجی سے وارل ہو رہی ہیں اور لوگ اسے پسند بھی کر رہے ہیں دوستو پہلے ٹسٹ میچ میں ٹیم انڈیا کو ملی شرم ناکھار روہت کوہلی کا پردشن دیکھ کر کھلاڑیوں کی پتنیوں کے بھی ہوش اڑ گئے بھارت کی شرم ناکھار دیکھ کر ان پتنیوں کا گصہ بھی ساتھ میں آسمان پر چڑھ گیا تو آخر انوشکہ شرمہ سے لے کر ردکہ سجدے یہاں تک کی یتیا شٹی اور بمراہ کے پتنی سنجنا گڑنیشن نے بھی کیا کچھ کہا اس خطرناک ہار پر کیسا زہر اگلا وہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے اور پتنیوں کے بیان کے بارے میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کہ ویرات کوہلی اور روحید شرمہ میں کون ہیں سب سے خطرناک بلے باز کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتائیے دوستو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ سنچورین میں کھیلا جا رہا تھا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے ساؤتھ افریقہ کے سامنے کے بلد 245 رنوں کا لکش رکھا اس کے جواب میں ساؤتھ افریقہ نے بڑے ہی آسانی سے اس لکش کو حاصل کر ٹیم انڈیا کے سامنے 133 رنوں کا لیڈ رکھ دیا اس کے جواب میں اترے بھارتی بلے باز پہلی ایننگ کی طرح ہی دوسری ایننگ میں بھی پوری طرح سے فلوپ رہے بھارت کے دونوں اوپنر بلے باز روحید شرمہ اور یش اسوی جیسوال بہت جلد پویلین لوٹ گئے اس کے بعد شرب منگل اور شریش ایر بھی اس میچ میں پوری طرح سے فلوپ رہے پہلے ایننگ کے شتکویر کیل راحل کا بھی بلہ اس میچ میں نہیں بولا کےول چار رن بنا کر پویلین لوٹ گئے وہیں ربیچندرن اشوین خاتا تک نہیں کھول پائے ایک طرح سے میدان پر ڈٹے رہے ویرات کوہلی بے حد آکرامہ کنداز میں بلے بازی کر رہے تھے افریقی گیندبازوں کی جم کر دھنائی کر رہے تھے افریقہ کے ہر ایک گیندباز کی جم کر دھنائی کرتے ہوئے انہوں نے ٹیم انڈیا کے اس سکور کو پہلے پچاس رنوں کے پاس مہنچایا پھر شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کی نئیہ پار لگا کر کم سے کم سو رن تک تو پہنچا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا توفانی اردشہ تک بھی جڑ دیا کوہلی نے انت میں شردل تھاکور کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے سکے اور کےول دو رن بنا کر پویلین لوٹ گئے انت میں بیراد کوہلی بھی چیہتر رن بنا کر پویلین لوٹے اور بھارتی ٹیم 131 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئے اور اس طرح سے ساؤتھ افریقہ ٹیسٹ میچ کو 32 رن اور ایک پاری سے جیت گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کا خطرناک طریقے سے ہارنا اور ان کا پردشن سب کچھ بہت نراشا جنک رہا پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں ملی شرمناک خار کو دیکھ کر کھلاریوں کی پتنیاں بھی بوکلا گئیں اور اپنے تیخے شبدوں سے سبھی کھلاریوں کی لطار لگانا شروع کر دیا چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں ان سب ہی نے اپنے بیان میں کیا کہا ویراد کوہلی کی پتنی انوشکا شرما نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں تو جیون میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ ٹیم انڈیا کو افریقہ کی دھرتی پر اتنی بڑی ہار ملنے والی ہے اس میچ میں سب سے بڑی ہار کی وجہ کپتان روہد شرما ہے کیونکہ انہوں نے خود اس میچ میں ایک بھیرن نہیں بنائے ویراد کوہلی نے تو بلکہ ٹیم کو سمحالنے کی پوری کوشش کی لیکن ان کا ساتھ کسی بھی کھلاری نے نہیں دیا جس کے کارنٹ ٹیم انڈیا ٹسٹ میچ کو ہار گئی روہد شرما کی پتنی رتی کا سزدی نے بیان دیتے ہوئے کہا میں بھارت کی ہار سے بہت نراش ہو مجھے امید نہیں تھی کہ ٹیم انڈیا کو اتنی شرما ناکھ ہار ایفریقہ کی دھرتی پر ملنے والی ہے روہد آپ بہت اچھے کپتان ہو مجھے آپ پر گرب ہے لیکن شاید آپ کا اچھا دن نہیں چل رہا ہے جس کے کارنٹ آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جسپریت دمراہ کی پتنی سنجنا گڑیشن نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ مجھے ٹیم انڈیا کا پردرشن بلکل بھی پسند نہیں آیا کسی کھلاری نے شاندار پردرشن نہیں کیا اپنی ٹیم کو جتانے کی کوشش تک نہیں کی لیکن جسپریت دمراہ اور شراج نے بے حد ہی شاندار بہترین گیندبازی کا نظارہ دکھایا اور پھر بھی ٹیم انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا میں نے سوچا نہیں تھا کہ افریقہ کے دھرتی پر بھارت کو اتنی بڑی ہار ملنے والی ہے